موسیقی 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 کا کام کریں یہ میرا سرکار کے لیے بھی سندیس ہے سرکار دن با دن ناکے بندی بڑھا رہی ہے دلی میں اس کے بارے میں کیا کہنے چاہے گے وہ تو مان نہیں رہی تانہ سائی دیکھو ناکے بندی سرک سے ان کو اپنی کرنی چاہیے وہ بات ٹھیک ہے لیکن کسان کے سمان پہ آنچ نہ آئے ایسا کام سرکار کریں اور یہ تینوں کارے بل بین رست کریں ایم ایس پی بھی ایکٹ بنائے سوامی ناثن کی ریپورٹ لاغو کریں اور میں پردان منطری جی کو ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا تب وہ گجرات کے مکہ منطری تھے تو انہوں نے ماننی پردان منطری منمون جی کو پتر بھی لکھا تھا اور انہوں نے بیٹ بھی کی تھی کی سوامی ناثن کی ریپورٹ لاغو کی جائر ایم ایس پی پیکٹ بنایا جائے تو اس ٹائم پہ بھی انہوں نے کہا تھا تو آج ان کو یہ کرنے میں کیا پتی ہے اور یہ بل جبردستی نہ تھوپ کے اگر کسان مانگ کرتا تو دینا چاہیے جبردستی نہ تھوپ کے ان کو چھوڑ کے کوئی چوتھا بل اچھا ہو کسان کو ساتھ میں بیٹھا گئے اور کسان کے پکس کی بات ہو اور وہ آگے بیٹھ کے مل بیٹھ کے کسان سنگٹنوں کی سہمتی سے کوئی ایسا چوتھا بل پاس کریں جیسے کسان بھی خوش آل ہو اور میرے سب ہی کسان بھائیوں کو ہمارے بھائیوں کو ڈھائی مہینے کے قریب ڈلی ہو گئے اور پہلے یہ پنجاب میں بھی بہت پریشان ہو کے گئے ہیں تو ان کو وہاں سے بھی سممان زنگ بھیجنے کا کام کریں اور میں آپ کو ایک بار تو اور بتانا چاہتا ہوں یہ لڑائی جیت کے جس دن ہمارے بھائی یہاں پنجاب میں پرویش کریں گے ہم ان کا ایک اتنا بھوئے سواگت کر کے یہاں بھیجنے کا کام کریں گے کہ یہ پتا چلے کہ ہریانہ جو چھوٹا بھائی ہے اس نے اپنا دائی تو پورا کیا پورا مبھایا ہے اور بڑے بھائی کی قدر اور بھی بڑھانے کا کام کریں گے بڑے بھائی کی پگڑی اور بھی اچھی لے جانے کا کام ہم کریں گے اور میں جو ہمارے بھائی سعید ہوئے ہیں ہمارے بجرگ ہوئے ہیں جو بھی ہمارے سعید ہوئے ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ سرکار سے بھی مانگ کرتا ہوں ان کو نوکری اور ان کو سممان دیا جائے اور سعید کا درجہ دیا جائے اور ہم اکیلا سرکار پہ بھی نہیں چھوڑیں گے اپنے بھائیوں کو کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونے دیا جائے گا چاہے بات آرتھک ستھکی ہو چاہے اس پریوار کو ہماری ضرورت آدھی رات کو پڑے گی تو ہم ان کے پاس کھڑے ملیں گے اور ان کے بچوں کو بھی کسی پرکار سے یا کسی چیز کی کمی ہم نہیں رہنے دیں گے ہم تت پر ان کے پاس کھڑے ملیں گے تب بھی ان کو سماج کی ضرورت پڑے گی چارنی سنگھ سر پانچ سکتا لی ہنچہ چاہے نوکھر سو کی کچھوڑا ہے اسی جی انہیں تریقے نوکھنٹ پڑ سا بکرہ آئی سی کسان مہار چیزی جتو ہو جیڑے کسان مہار چیزی دڑے یا سنگھ چڑ دی کلا جرین جیڑے کسان شہید ہو گیا انہیں نوو پرماتما آب دے چرنا ان واز بکشے کھلک ستا ہیتا ہی جیڑی لیٹر سی بک دی ہو فیس بکتے ورساپتے پائیسی سنیوکتا مورچے نوازی سدہ جتا سی پر جیڑا رکیشت کہایا تھا جیڑا آجدہ دیشتے وچو سب تو بڑا کسان لیڈر بن کے اوپریا اوزب نے حریانے پردیشتے انچارج ہے ڈمپی پیلوان جی مہا سویچہ پارتی ہے کسان یونین کے انہوں نے سانوں انہوں دی دیوٹی لائی بھی تسی جا کے دربار سا ہے وہ سرداش شامل ہو اسی رکیشت کہا جیدہ بھی تنواد کردے ہیں اور ڈمپی پیلوان جیدہ بھی کردے ہیں جنہوں نے ایک بینا پھون کا تو صرف لیٹر دیکھ کے آکے تدربار ساہب نت مستکو ہے اور جیڑا رکیشت کہا جی نو سارے ہندوستان چو کسانہ نے جال لیا گیتا سی اپنے خود لئی انہوں نے اوک کہنی جو پا کے آہ خود کیوں لوتا آہ لوٹا انہوں نے رکیشت کہا جی نے اور جال یہ پنجاب دے کسانہ نے جڑے تھوڑا تھوڑا آہ دے کھیتان دے بیچ ایدہ شڑکا کرن اور یہ ست پاہونا ہے جتے پنجاب اگے لگیا حریانہ نہ لگیا حون یوپی ہے یوپی نے ساری ٹائی کرتا اور اوہ دی آنکھاں جو نکلے ہنجو ہے وہ ایک سمندر دا روپ تار کر کے اور اسی ازی بھی آئی تو اور کیشت کہا جن دی کدے بھی اتھے پاگ نیوی نہیں ہون دے مانگے سمچہ پنجاب حریانہ سارا دیش انہ دی رین مہی ہیٹ لڑائی لڑکے تک کلنے کنون رد کرا کے آوانگے میں بھی پینٹ دین تو اتھے ہی ڈٹے آویں چھبی نومبر نو گھے سی صرف دربار ساو آئے ہیں ویگرو جکا